اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خلیفہ منصور نے امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو دربار میں بلایا چنانچہ امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو دربار میں تشیف لے گئے کیونکہ یہ یاد رکھی خلیفہ منصور ایک عرصے سے امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو یہ جب وہ التماس کرتا رہا تھا کہ آپ قاضی قضات کا عہدہ سنبھال لیں لیکن آپ قاضی قضات کا عہدہ جو ہے لینے کے لئے تیار نہیں تھے آپ انکار کرتے رہتے تھے خیر اس موقع پہ خلیفہ منصور نے د جو بہت معتمد انسان ربی اس کا نام تھا لیکن وہ امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سے خار رکھتا تھا حسد کرتا تھا دشمن تھا گویا کے اور وہ چاہتا تھا کہ امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو کسی نہ کسی موقع میں نیچہ دکھائے چاہتا جیسے امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ دروار میں تشویلے آئے تو ربی نے خلیفہ منصور سے کہا کہ یا امیر المومنین یہ جو امام ابو حنیفہ ہیں یہ آپ کے دادا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ ان کی مخارفت کرتے ہیں ان کے فتوے میں اچھا کیونکہ یہ بات یاد رکھیں ناظرین کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فتوہ تھا یہ مذہب تھا کہ انشاءاللہ کا جو استثناء جو استثناء وہ بعد میں تاخیر کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے مثلا ایک مثال ہے اور تاخیر کے ساتھ جب انشاءاللہ کا استثناء کیا جائے گا کسی مسئلے میں کسی معاملے میں تو فرمایا کہ وہ جائز ہے مثلا اس کی چھوٹی مثال ہے کہ اگر یوں کہا اگر شور بیوی سے یوں کہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں انشاءاللہ یا تجھے طلاق انشاءاللہ تو فقہ کا فیصلہ ہے کہ طلاق نہیں ہوتی طلاق نہیں ہوتی تو لیکن اگر اس سے دیر میں کہا یوں کہا کہ تجھے طلاق دی یہ کہا اور دو گھنٹے بعد یا ایک دن کے بعد کہا انشاءاللہ تو اس صورت میں یہ انشاءاللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ طلاق واقعہ ہو جائے گی کیونکہ انشاءاللہ بہت تاخیر سے کہا ہے لیکن عبداللہ بن عباس حضی اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ تھا کہ انشاءاللہ دو دن کی تاخیر سے بھی اگر کوئی کہے تو وہ فائدہ دے گا استثناء ہو جائے گا تو گوہ ہے کہ ان کے مذہب میں مطابق اگر ایک شخص یہ آج کہتا ہے تو یہ طلاق دی دو دن بعد کہتا ہے کہ انشاءاللہ تو طلاق واقعہ نہیں ہوگی کیونکہ استثناء جو ہے وہ مطبر ہو جائے گا تو یہ بات کہتا ہے اور اب امام عزم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتوہ یہ تھا کہ انہی متثسلن اس معاملے اور جملے کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگر کسی نے کہا تو پھر تو مطبر ہوگا اور اگر دیر سے کہا تو پھر مطبر نہیں مدہی کسی نے کوئی بیشرہ کوئی چیز خریدی اور ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دیا تو انشاءاللہ مطبر ہے دیر سے کہا تو محتمر نہیں وہ معاملہ ہو جائے گا یہ امام عظم ابو حنیفہ کا فتوہ تھا تو ربی نے خلیفہ منصور چونکہ وہ عباسی سلسلہ تھا عباسی سلسلہ کا جو وہ بادشاہ تھا تو عبداللہ بن عباس حضی اللہ و حسیٰ خاندان کے ہیں تو وہ صرف ان کے خار دلانے کے لیے کہا کہ خلیفہ منصور سے امیر مومین کہ امام عظم ابو حنیفہ آپ کے دادا جان عبداللہ بن عباس کے فتوے کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ متصل ہی انشاءاللہ محتمر ہے بعد میں کہا جائے تو محتمر نہیں ہے تو گویا کہ یہ مخالفت کرتے ہیں آپ کے دادا جان کی یہ بات گئی تو جب یہ بات کیا تو خلیفہ منصور جو ہے امام عظم ابو حنیفہ امت اللہ لکھتے ہیں متوجہ ہوا کہ نومانی بن صحبت یہ کیا کہہ رہا ہے ربی تو امام عظم ابو حنیفہ امت اللہ بڑے اتمنان و وقار سے فرمایا کہ امیر مومین اصبہ ربی ربی یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ آپ سے بیعت کریں آپ کے لشکر کے اندر جتنے لوگ ہیں آپ سے بیعت کر چکے آپ کی خلافت پر یہ یہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے آپ کی بیعت سے آزاد ہو جائیں سارے کے سارے آپ کی بیعت سے آزاد ہو جائیں ان کے گلے سے آپ کی بیعت کا توق نکل جائے یہ یہ چاہتا ہے تو خلیفہ منصور نے کہا وہ کیسے کہتا وہ اس طرح کہ یہ یہ کہتا ہے کہ آپ سے آ کر بیعت کرے گا بیعت کرنے والا جب آپ کی بیعت کر لی بیعت کر کے گھر چلا گیا گھر جا کے انشاءاللہ بول دے گا نہ دیکھے کہ بیعت کا توقع اس کے گلے سے نکل گیا تو بیعت متحقق نہیں ہوئی تو گویا کہ یہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں بیعت کرے آپ کے سامنے بیعت کی گھر جا کے انشاءاللہ کہہ دیا سات انشاءاللہ کہے تو مطور ہوگا بعد میں جا آپ کہہ دے گا تو مطور نہیں ہونا چاہیے وانہ یہ جتنے آپ کے لشکر یہ سارے کے سارے آپ کی بیعت سے نکل جائیں گے یہ بات کہی جیسے یہ بات کی تو خلیفہ منصور نے مسکر آیا اور ربی سے کہا ربی امام اعظم ابو انیفہ کو نہ چھڑا کرو نومان بن ثابت کو نہ چھڑا کرو اس لئے مو کی کھاؤ گے جیسے آج جو ہے تم نے مو کی کھائی ہے اور تم نے ان کو چھڑا لیکن دیکھو کیسے حاضر جواب ہیں کیسا جواب دیا تو یہ خود ہی پھسا دیا تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب ضربار سے نکلے ہیں تو ربی نے کہا امام اعظم ابو انیفہ کو کہ نومان بن ثابت آج تو تو نے مروا دیا تھا مجھے تو انہوں نے کہا جب مہنے کا مروا دیا تو نے ہی مرنے کے کام کیے تھے تو نے کیوں یہ بات کی خلیفہ منصور کو تو میں نے تجھے بھی خلاصی دلیا یہ خود ہی اپنی بھی خلاصی کی تو دیکھو یہ ہے امام اعظم ابو انیفہ کی ذہانت کہ ایسی حاضر جوابی کہ آپ نے فوراں اس معاملے کو سنبھال لیا تبھی تو تبھی تو آپ نے ایسے سے مسائل کا حل اصولی طور پر یا جزوی طور پر امت کو پیش کر دیا ہے کہ فقہ حنفی ایسی مدون ہوئی ہے کہ آج قیامت تک کے مسائل بھی فقہ حنفی کے اندر اصولی یا جزوی طور پر آپ کو مل جاتے ہیں تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو امام اعظم بنایا کہ ایسے حاضر جوابی کے ساتھ جو معاملات کو حل کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ آج فقہ کا فتوہ یہی ہے کہ اگر شوہر طلاق کے الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دے تو طلاق واقعہ نہیں ہوتی یوں کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دی انشاءاللہ یا میں تجھے طلاق دیتا ہوں انشاءاللہ یا انشاءاللہ تجھے طلاق اس وقت میں طلاق واقعہ نہیں ہوتی کیونکہ استثناء وہ ساتھ ہی اس نے اگزمشن کر دیا ہے اگزمشن ہو جانے کی وجہ تجھے طلاق واقعہ نہیں ہوتی لیکن بعد ہی اگر جا کے کہے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ طلاق واقعہ ہو جائے گی کہنے کا مقصد یہ ہے تو امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بصیرت و ذہانت عطا کر رکھی تھی اسی کا فیض ہے کہ آج یہ پوری دنیا کے اندر فقہ ہنفی کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں سب سے زیادہ ہیں اور آپ کے جو علمی صدلال ہے اس کے سامنے آج تک کوئی ٹھہر نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی قبر پر کروڑ و رحمت ناظر فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے بعض نادان ان کے حسد کرتے ہیں بوز کرتے ہیں ان کے بارے میں الٹی سی دی باتیں کرتے ہیں غلط سل دریویتیں ان کے بارے میں پھیلاتے ہیں اس سے ان کے اور درجات بلند ہوتے ہیں اور یہ امام عظم کا کمال کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد بھی ان کے درجات کی بلندی کے ذریعہ پیدا کر دیا کہ پیچھے ایسے حاسد اور بغضی لوگ ان کے بارے میں توہین کے الفاظ کہہ کے ان کے درجات کو بلند کر رہے ہیں ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی امام عظم نومان بن ثابت کے درجات کو اور بلند فرمائے آمین یارب العالمین